بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ہاو ٹو میک بیف ڈمپلنگ کی ریسپی دینے لگی ہوں بہت ہی آسان بنانی اور گھر میں آپ یقین کریں اتنی شاندار اور ڈیلیشیس یہ ریسپی ہے جب بھی آپ بنائیں گے سب کو بے انتہا پسند آئے گی کیونکہ گھر میں آپ اپنے ساپ سترے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور آپ کا جو اپنا فلیور ہوتا ہے تھوڑا وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو پھر تو یہ تیسٹ فول اور ہر چیز میں دوبالا ہو جاتا ہے اس کا فلیور میں نے کہا 500 گرام بیف کا کیمہ لیا تھا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جنجر اور ایک ٹیبل سپون گالک کا پیسٹ ڈالا تھا اور ہاف ٹی سپون میں نے کرشٹ چیلی ڈالی تھی سبز رنگ کی اور اس کے اندر ایک ٹی سپون میں نے سویا ساس ڈالی تھی یہ اس کے فلیور کو انہینس کرے گا ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ ڈالی تھی کالی مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہی میں نے ڈالا تھا لال مرچ کا پاوڈر اور کیومن سیڈ یا زیرہ ڈالا تھا ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہی میں نے پنک سوڈ یا گلا بھی نمک ڈالا تھا ایک ٹی سپون میں نے کرشٹ چلی ڈالی تھی کرشٹ پیپر یا کٹی ہوئی مرچ ڈالی تھی اور بہت باریک کٹا ہوا سبز پیاز اور دھنیا بہت باریک باریک چاپ کرنا ہے کیونکہ ہم یہ ڈمپلنگ کی فلنگ بنا رہے ہیں کیونکہ اگر یہ تھوڑا موٹا ہوگا تو وہ اس کے اندر صحیح طرح میش نہیں ہوگا میکس نہیں ہوگا اور وہ اچھا بھی نہیں لگے گا اور اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون آلی و آل ڈالا تھا یہ اس کو مویسچر دے گا آپ کی ڈمپلنگ کو اور کیمے کو بہت اچھا فلیور دے گا اور اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون ہی ایڈ ایڈ کیا تھا لیمو کا جوز بھی جو کہ اس کو بہت شاندر ٹینگی سا فلیور دے گا اور بہت ہی شاندر اور بہت ہی فلیور فول آپ کے ڈمپلنگ بن کے تیار ہوں گے وانٹ آن کے ریپ لیے تھے اور میں گھر میں بھی بنا لیتی ہوں لیکن اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں وانٹ آن کے ریپ لیے تھے اس کی چاروں طرف آپ نے پانی لگانا ہے اور آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو آپ وہ بنا سکتے ہیں میں کبھی کبھی ٹرائنگل کی بھی بنا لیتی ہوں شیپ کبھی اچھکور کی بھی بنا لیتی ہوں لیکن آج میں آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ کائن کی ٹرائنگل کائن کی ڈیمپلنگ کے بتا رہی ہوں کس طرح ریپ کرنا ہے درمیان میں آپ نے رکھنا ہے فلنگ کو جو آپ نے بیف کے کیمے کی بنائی ہے اور اس کے چاروں طرف آپ نے پانی لگا لینا ہے پانی لگانے کے بعد آپ نے اس طرح تکونہ سا پکڑ کے اس کو ایک حصے کو پچھلی سائیڈ کو آپ نے نہیں چھیڑنا سامنے والے حصے کو ایسے آپ نے کراؤن سا بنا دینا ہے بہت آسان بنانا ہے اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ اس کو ریسپی کو دوبارہ پیچھے کر کے بھی دے سکتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اسی طرح آپ نے اس کا ٹرائنگل بنا لینا ہے اور ایک انگلی کی مدد سے آپ نے اس پر چھوٹی چھوٹی چونٹے ڈالنے لگ جانی ہے اور اس طرح یہ کراؤن سا تیار ہو جائے گا بہت آسان ہے اور اسے آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سٹیمی کی یا بھاپ کے اندر پکانے کی ریسپی دوں گی تین لیٹر میں نے ایک پاٹ میں پانی ڈالا تھا اور اس کے اوپر میں نے چھنی رکھی تھی چھنی رکھنے سے پہلے میں نے پانی کے اندر ایسے ہی ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیا تھا اور کیونکہ اس کی وجہ سے یہ باہر سے اس کو مواشچر دیں گے فرائنگ میں اب بہت زیادہ آئل کھاتے ہیں لیکن اس میں آپ کو بلکل بھی یہ ہیوینی فیل ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈمپلنگ میں آپ نے آرام رام سے تھوڑی سی جگہ کی شیپ دے کے تھوڑا سا فاصلہ دے کے آپ نے ڈمپلنگ کو اس کے اندر رکھ دینا ہے چھنی کے اندر اور پھر اس کے پانی کو بوائل ہونے رکھ دینا جب پانی اُبھلنے لگ جائے تو آپ نے اس کے اوپر ڈھککن رکھ دینا ہے ڈھککن دینے کے بعد اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ پکانا ہے بیس منٹ میں تو ماشاءاللہ انشاءاللہ شوٹی ہے کہ وہ بہت اچھے کوک کھوں گے لیکن اگر آپ کے تھوڑے چھوٹے ڈمپلنگ ہوں تو وہ پندرہ منٹ میں بھی تیار ہو جائیں گے آلموس یہ ریڈی ہیں ڈمپلنگ اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیس منٹ پکانی کے بعد کیونکہ ہم نے اندر کچھا ڈالا ہے اور اس میں فلیور سارا ڈالیں اس کی وجہ سے یہ بہت اچھا بیس منٹ میں کوک کھو کے تیار ہو جائیں گے آلموس ریڈی ہیں اب اس کو اتاریں اور آپ کو جو ساس پسند ہو چیلی ساس پسند ہو چیلی گارلک ساس پسند ہو آپ اس کے ساتھ اس کو انجوائے کریں میں چیلی گارلک ساس ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ڈمپلنگ کو رکھوں گی اور بہت انجوائے کیا سب نے الحمدللہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کچھ بھی بنائیں تو دروشی پڑھ کے بنائیں اور جب بھی آپ یہ ریسپی بنائیں تو پلیز آپ اپنی پکچر اور ریسپی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تو وہ میں کوشش کروں گی اپنے چینل پر شیئر کرنے کی اگر میں کچھ سکھا پائی تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ڈمپلنگ میں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ قائز